کو کس طرح بچانا ہے ایک دوسری بات یہ کہ پاکستان کی اپنی نیشنل سیکیورٹی پرائیورٹیز کیا ہیں ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے نہ یہ کہ کیا صرف امریکی نیشنل سیکیورٹی کی کنسرنز ہیں لہٰذا آپ نے دیکھا کہ پہلے تو یہ سٹیٹمنٹس پہ رہا اور اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پانچ یا اچھے اٹیکس کیے گئے ہیں وہ انہوں نے اس کو جو ہے پھر سبسکوینٹلی فالو اپ ہے اس کا میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا میرے صاحب کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ایک سنگل ڈائمنشنل صورتحال نہیں ہے یہاں پہ جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ وار آن ٹیرر ہے اور امریکہ کو خچا ہے کہ پھر اس علاقے سے استعمال نہ ہو جو بیسز ہیں ٹیررزم کے لیے وہاں پہ امریکہ کا ایک گرینڈر ڈیزائن بھی ہے جب سے وہ یونی پولر ورلڈ بنی ہے اور پرٹیکلرلی جب سے صدر بوش اور ان کے جو نیو کونز ہیں وہ برسرے اقتدار آئے ہیں تو یہ ایک لاسٹ اٹیمٹ ان کی طرف سے بھی ہے کیونکہ امریکی الیکشنز جیسے آپ کو علم ہے کہ اب انقریب سامنے نومبر میں آنے والے ہیں نیو کونز یہ چاہ رہے ہیں کہ جو رپبلکن صدر ہے کینڈیٹ ہے وہ جیتے ایک لاسٹ ہرہ اس کو دیا جائے بوش کی طرف سے اور وہ بچارہ پاکستان اس کی زد میں آ رہا ہے اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو ایران کے خلاف ان کے عزائم پہلے سے رہے ہیں اور مجھے خدشہ یہ ہے حالانکہ اگر ریشنیلٹی کو دیکھیں تاریخ کو دیکھیں اور جیو پولٹیکل سیچویشن کو دیکھیں تو پھر تو یہ باتیں ناممکن لگتی ہیں لیکن اگر ایرائشنیلٹی نے پرویل کیا نیو کونز کی تھوٹ کے اوپر تو پھر یہ سپل آور شاید آپ کو اس کا تھوڑا بہت ایران میں بھی نظر آئے اور ایک اٹیمٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی حد تک پاکستان کے جو ایسٹس ہیں ان کو بھی نیوٹرلائز کیا جائے رضا ربانی صاحب آپ نے بہت مدلل انداز میں یہ سارا کیس ہمارے سامنے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلئر ایسٹس کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے تو امریکہ پاکستان کے ساتھ اس وقت دوستی کی آرڈ میں ایک ڈبل گیم کھیل رہا ہے میں یہاں پہ یقین کے ساتھ تو میر صاحب نہیں کہہ سکتا کیونکہ اویسلی میں پریوی نہیں ہوں اس تمام انفرمیشن کے لیکن جو باتیں اخبارات میں یا جو پیپرز ان کے تنگ ٹینک سے امنیٹ کرتے ہیں اس سے اس طرف کا ایک اشارہ ضرور ملتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جمہوری دور ہے اور عوام کو ان تمام اشاروں کی طرف جو ہے وہ مبذوب کروانا ہمارا فرض ہے جی کامران خان صاحب آپ نے غزہ عربانی صاحب کی گفتگو سنی اب ذرا یہ بتائیے ویورز کو شمالی وزیرستان کے علاقے داندے درپا خیل میں پچھلے دنوں ایک مزائل حملہ ہوا امریکہ نے کہا جی یہاں پہ القاعدہ والے بیٹھے آپ اس جگہ پہ گئے بلکل جی میں خود تو اس جگہ پر نہیں گیا ہوں لیکن میرے بہت قریبی رشتہ دار اور عزیز جو ہیں وہ اس جگہ پر گئے ہیں میں خود تو یہ ہے کہ یہاں سے نکلاتا ہے اس وقت اسلام آباد میں تھا لیکن جو ہے اس جگہ کے اندر نہیں گیا ہوں ہمارے رشتہ دار دوست احباب آپ کی کیا اطلاع کیا ہے وہ ایک قاعدہ والے تھے کون مارے گئے اطلاع وہ یہ ہے جی دیکھے کہ آپ نے خود جو اخبار پر امریکہ نے جو وہ دیئے ہیں تو اس میں بھی جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے خواتین اور بچوں کا ذکر ہے لیکن ان نے اس کے ساتھ یہ ایٹ کیا ہے کہ فلان جو ہے یہ حکانی صاحب کی بہن ہے یہ حکانی صاحب کی جو ہے وہ نواسی ہے اور یہ جو ہے اس کی پتہ نہیں پوتی ہے دیکھیں جی اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں جو ہے عربی ہیں پھر جو ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں دہشتگرد ہیں دیکھیں خواتین جو ہیں یہ نہ تو دہشتگرد ہیں بچے جو ہیں نہ تو دہشتگرد ہیں پھر جو ہے جب یہ حقیقت سامنے آگئی کہ واقعی جو ہے اس میں جو ہے خواتین ہیں اور بچے ہیں تو پھر یہ چلایا گیا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ حکانی صاحب کی اس کے ساتھ ہے فیملی کے ساتھ ہے تو نہ تو وہ حملہ مدرسے پہ ہوا تھا نہ وہ حملہ جو ہے اس میں جو ہے کوئی فارنرز مارے گئے تھے بلکہ اس میں خواتین اور بچے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے حاجی دیل صاحب اطلاعات یہ ہیں کہ سوات میں جو کچھ سکورٹی اہلکار ہوا کیے گئے تھے طالبان کی طرف سے تو باتشیت کے بعد اب طالبان نے پچیس سکورٹی اہلکار جو ہیں ان کو رہا کر دیا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ تھا جو طالبان کے ساتھ باتشیت کا سلسلہ سوات میں بند ہو گیا تھا اب یہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے دیکھیں امیر صاحب ہماری طرف سے تو کبھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے ہم نے کبھی یہ کہا کہ جو ہم نے معایدے کی ہیں جیسے کہ ربین صاحب نے کہا ہے کہ ڈائلاغ تو اس میں چونکہ ہم بھی شامل تھے ہمارے ساتھ ہمارے اتعادی وہاں پیپل پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے تو ہماری طرف سے پرامشل گورنمنٹ کی طرف سے کسی وقت یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہم اسے پیچھ اٹھنے والے یا ہم نے مطل کیا ہے یا ہم نے کینسل کیا ہے بلکہ کل ہی آپ کو اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ہماری پرامشل گورنمنٹ کی ایک طویل میٹنگ ہوئی جسی صدارت وزیرالہ نے کیا ہے جس میں وہ شریعت کا جو نفاظ کا فارمولا تھا اور جو ریگوریشن ہے اس پہ اس کو فائنل ٹیسز دے دیے گیا ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ چونکہ ہم نے ان سے کومٹ کیا تھا تو رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ وہ مالا پینڈ میں وہ شریعت کا نفاظ ہو جائے گا جو انیس سو چورانوے انیس نانوے میں اس میں تھوڑی بہتی امنمنٹ کے بعد اور اس تعلیبان کی طرف سے تحریک تعلیبان سواد کی طرف سے کل کے اخبارات میں ایک بیان آیا ہے کہ اگر شریعت کا نفاظ کر دیا جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے بہت سارے ڈسپیوٹ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو میں تو پہلے ہی آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اگر کوئی بار کے لوگ ہمارے اندر مداخلت نہ کریں کہ وہ بار ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے ویسٹ کا ہے کہ ایسٹ کا ہے ہم آپس میں پختون روایات کے تحت ہم اپنے مسائل بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں ہماری جو بتنصیبی ہے کہ ہمارے معاملات میں امریکہ بھی بہت ساری مداخلت کر رہا ہے اور اور قوتیں بھی مداخلت کر رہی ہیں آپ بھی جانتے ہیں بہت ساری اور ایسی قوتیں ہیں کہ without state and with state ایسی قوتیں ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں اور یہ war on terror نہیں ہے war against پختونز ہے مر رہا ہے پختون حملہ کرنے والا پختون ہے خودکش جو حملہ کرتے ہیں وہ بھی مرتا ہے اور جو مر جاتے ہیں وہ بھی پختون ہوتے ہیں زیادہ اور ایسی والے ہیں وہ بھی پختون ہیں ایسی آر وہ جو فرنٹیر کانسٹرمی وارے ہیں وہ بھی پختون ہیں خرص تلوہ بھی پختون ہیں وہاں آرڈیننس فیکٹری جو ہے وہاں بھی پختون مارے گئے وہاں کام کرتے ہیں پختون آپ کیا پتہ ہے کہ چند سال پہلے در آدم دیکھیں پنجابی بھی مارے بھائی ہیں لیکن در آدم خیل سے ان لوگوں کو لائے گئے کہ وہاں کام کریں ان کو وہ بھی مارے گئے ہیں دیکھیں جب وہ جنگ میں تو کچھ لوگ ایسے بھی مارے جاتے ہیں جو وہ اس سے تعلقی ہوتے ہیں پختون کو تباہ کیا جا رہا ہے پختونوں کو مارا جا رہا ہے پختونوں کے خلاف ایک بین القوامی سازش ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پختون کی عادت چاہے وہ سیاسی پارٹیوں میں ہیں حکومت میں ہیں یا حکومت سے ہٹ کے ہیں مذہبی جماعتوں میں ہیں یا مذہبی گرہوں میں ہیں ان سب کو ملکے سوچنا چاہیے اور پختونوں کا یہ وطن ہے پانک اور پختون اس خطے میں رہتے ہیں چاہے وہ اخوانستان ہے کہ پختون خواہ اور کبھالی علاقہ فاٹا اور پاکستان ہے تو ہمیں امن چاہیے جی اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرف سے ایک جنڈا امن کا صفی جنڈا وہ انچہ کریں ہم دو جنڈے امن کی انچہ کرنے کے لئے تیارے ہیں سیدہ خونزہ چٹان صاحب حاجی عدیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سوات میں مالکن ڈویجن میں جو شریعت ہے وہ نافذ ہو جائے گی اور ان کا خیال ہے کہ اس سے مسئلہ جو ہے حل ہو سکتا ہے امن قائم ہونے کے کافی امکانات روشن ہیں اب بتائیں باجوڑ میں کیا ہونا چاہیے باجوڑ میں جو طالبان ہیں ان کا تو سوات والے طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے باجوڑ میں جو بھی حالات آج کل بہتر ہو رہے ہیں شروع میں جو آپریشن ہوا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ساڑھے چھے لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی اور ساڑھے چھے لاکھ لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے اپنے ملک کے اندر ابھی ریسنٹلی جو ہمیں ہے تو ہمارے دو کیمپ ابھی باقی ہے ایک مردان میں اس میں کچھ چار سو پیملی ہے اور دو آزار سمتنگ اتنے لوگ وہاں پہ رہے ہیں اور ایک کیمپ چار سدہ میں اس میں ایک سو پچھتر ایک سو چیتر لوگ ہے اور پیملی ہے اور کچھ گیار سو پچھتیسی اس طرح کے وہاں پہ لوگ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت ہمیں موقع دی کہ وہاں پہ کچھ دینوں کیلئے پائر بندی ہوں تو وہاں کے حالات اور بھی بہتر ہو سکتے ہیں باجورد میں شروع میں پورا باجورد اس مسئلے سے متاثر تا جو شروع ہوا ہمارے سات تاثیل باجورد جنسی کے اس میں سے جو زیادہ بادیوالی تاثیل ہے اس میں یہ مسئلہ تا جس میں سلارزائی تاثیل مامون تاثیل اور تاثیل خار یہ سب سے بڑی تاثیل ہے پاپولیشن کے لیے حاصی عبادی کے لیے حاصی اب یہ ہمارے صرف دو تاثیل میں مسئلہ باقی ہے کہ تاثیل مامون اور تاثیل نوگئی میں